دوستوں بات ہے دو ہزار سولہ کی اس سمیں بٹکوین کی چمک فیکی پڑھنے لگی تھی دوستوں اس کی وجہ تھی دو سال پہلے مارکٹ میں آئی کرپٹو کرنسی جس کا نام تھا ون کوئن دوستوں یہ کرپٹو کرنسی بلگاریا کی ایک کمپنی لائی تھی اس کمپنی کی مالکن کا نام تھا روزہ جو ایک بہت خوبصورت تھی دوستوں دوستوں روزہ نے پوری دنیا میں گھوم گھوم کر کہا کہ ون کوئن بھوشیہ کی کرنسی ہے اس میں نویش کرنا بہدی سرکشت ہے اور یہ آپ کو سب سے زیادہ فائدہ دے گی دوستوں اس کارل ون کوئن کی قیمتیں لگاتر بڑھتی گئی اور لوگوں نے اس میں جم کر پیسہ لگایا دوستوں روزہ نے محس تین سالوں میں دنیا برسے قریب بارہ بیلین ڈولر اکٹھے کیے دوستوں اسے پوری دنیا میں کرپٹو کرنسی کی قوین کا حیزہ آنے لگا لیکن دوستوں دو ہزار سترہ میں روزہ کوئی نئے سکیم لارہی تھی پھر وہ وہاں سے گائب ہوگی دوستوں دنیا بھر کے نویشک برباد ہوگئے اور ریسہ مانا جاتا ہے کہ اس نے پلاسٹک سرزری کروا لی دوستوں اس نے لگ بگ نبے ہزار کروڑ روپے کا چونہ لگایا دوستوں اور دوستوں وہ ایک رہشے میں طریقے سے گائب ہوگی ون کون کی گتی سل جانے میں کوئی دنیا کی ایزنسی ناکام رہی دوستوں یہ جانکاری آپ کو کیسے لگی ہمیں ضرور بتائیں